دنیا کے اتحاس میں کچھ تاریخیں ایسے درج ہو جاتی ہیں جنہیں بھولانا آسان نہیں ہوتا دو اکٹوبر کی تاریخ بھی ایسی ہی ہے اسے دن اٹھارہ سو نہتر میں گجرات کے پوربندر کے دیوان کے گھر ایک ایسے بالک نے جنم لیا جسے بعد میں دنیا نے سابرمتی کا سنت کہا سابرمتی کے اس سنت کو بعد میں گرودیو رویندرناتھ ٹیگور نے مہاتما کیا کہا بعد میں پورا نام پیچھے چھوٹ گیا اور یہی ان کی پہچان بن گئی میرا ایسور مجھ کو روکتا ہے یبیشار کرنے سے میرا ایسور مجھ کو روکتا ہے کسی کا خون کرنے سے میرا ایسور روکتا ہے مجھ کو کسی کو جھلانے کے لیے کسی کو دھوکا دینے سے وہ تو ایسور ہے اس کا وہ تو ایسور کے سب گون بنے کہ وہ ایسور کا گونکہ میں ستون کروں تو ایسور کے نشریت میں پہنچ جاؤ میں ایسور کا کام نہ کروں اور پسی ایسور کا نام دوں تو ایسور کو دھوکا دیٹا ہوں موہنداز کرمچند گاندھی کا شروعاتی جیون بہت پربھاوی بھلے ہی نہیں رہا لیکن ان کے من میں ستھے اور اہنسہ کے بیج بچپن میں ہی پڑ گئے تھے اس کا ذریعہ بنا ستھے حریش چندرنا تک ستھے کو لے کر ان کی دھانا اسکول میں ہی نظر آ گئی جب اسکول کے دورے پر پہنچے افسر کے سامنے گاندھی کیٹل کی سپیلنگ نہیں لکھ پائے ان کے ادھیاپک نے انہیں اشارے سے نقل کا سجھاؤ دیا لیکن گاندھی نے ایسا نہیں کیا ستھے کے پرتی ان کا یہ آگرہ ہی بعد میں ستھاگرہ کی نیو بنا گاندھی جی خود اس بارے میں کہتے ہیں ستھاگرہ چلتا ہے وہاں سچمجھ وہ ستھاگرہ ہے کہ دوراگرہ ہے ایسا ہمارے ملک میں ہو گیا ہے کہ ایک چیز کا نام دے لو لیکن کام تو اس سے اُلٹا ہی ہے اور آج جو کوئی بھی آدمی پیشے بھلے پوسٹ آفیش کے ہو پیمیرہ آفیش کے ہو ریلوے کے ہو یا تو دیشی راجیوں میں ہو کہ دیش چلے پہ وہ ستھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب کو ایکنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ ستھا ہے یا استھا ہے اگر استھا ہے تو اس کا آگرہ کیا کرنا تھا اگر ستھا ہے تو ستھا کا آگرہ تو ہمیشہ ہر حالت میں کرنا ہی چاہیے ستھا کو گاندھی جی نے اپنی زندگی میں آتم ساتھ کر لیا بچپن میں ایک بار انہوں نے مانس کھایا ایک بار پتا کی جیب سے پیسی بھی چُرائے لیکن اس کا کھل کر پرائشت بھی کیا اس کے بعد یہ ونمرتہ اور سچائی جیسے گاندھی کی زندگی کا آبھوشن ہی بن گئے گاندھی جی خود مانتے رہے کہ ونمرت طریقے سے آپ دنیا کو ہلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے سادھن کی پوترتہ اور اپنے کاری کے پرتی اٹھوٹ نشتھا ایسے لوگوں کو یہ تعلیم دی چاہے کہ آپ کھائیں تو سہی خانہ ہم آپ کو دے دیں گے لیکن وہ خانہ کے بھی آپ کام تو کریں تو کم سے کم یہاں سے شروع کریں سفائی کرنے سے پیچھے وہ کہہ دیں کہ ہم کبروسہ بھی کام کر سکتے ہیں ہم سوک کات سکتے ہیں بین سکتے ہیں بڑائی کا کام کر سکتے ہیں لوہار کا کام کر سکتے ہیں یا تو ہم کاتب کا کام کر سکتے ہیں وہ بھی نکمی چیز نہیں ہیں جو چیز ہم ہم سے لائکہ کام کرتے ہیں اتنی چیزیں اس ہندوستان میں پڑی ہیں کہ وہ اگر لوگ بھرے کل کروڑ پٹی تھے آج تو کروڑ چلی گئے ایسا تو دنیا میں بہت ہوتا جاتا ہے تو وہ کروڑ کا لیئر ہوتا رہے گا یہ کہہ گا کہ میں تو کروڑ پٹی ہوں میں کیوں کوئی بھی کام کروں کبھی سے ہمارا کام بگڑ چاہتا ہے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام بن نہیں سکتا ہے لیکن بڑی درستہ سے کہ جتنے کیمپ ہمارے چلتے ہیں وہ کام کیمپ اگر دیکھو تو وہ آدست چیز ہونے چاہیے اس میں شفائی اتنی اس میں گنج کی تو بالکل نہیں لوگ پڑے ہیں سب بھے انہوں نے اپنا کام کو گھنٹ لیا ہے کام کے پرتیگاندھی کی نشتھا کو مضبوطی انگلینڈ میں ملی جہاں سے انہوں نے قانون کی اوچی تعلیم حاصل کی اس کے بعد جب دکشن افریقہ میں انہوں نے نسل بھید دیکھا پراثم شریڑی کا ٹکٹ ہونے کے باوجود ٹرین سے انہیں زبردستی اتار دیا گیا تو جیسے ان کی زندگی ہی بدل گئی دکشن افریقہ میں نسل بھید کے خلاف آندولن چھیڑا فینکس میں آشرم کھولا اور جیون میں سادگی کا پریوک شروع کیا یہی سے نئے گاندھی کا آوتار ہوتا ہے اور کوئی پوچھے کہ آپ لو کس سے ڈڑھتے ہیں تو کہیں کہ ہم کو کسی سے نہیں ڈڑھتے ہیں ایک ایسور پڑھا ہے وہاں پڑھا ہے اور ہمارے دل میں پڑھا ہے ہڑے آکاس میں پڑھا ہے اور اس آکاس میں پڑھا ہے وہ سیسور سے ہم ڈڑھتے ہیں ڈکشن افریقہ کا آنبھو اور ستھے کے پرتی آگرہ گاندھی جی کو بھارت لوٹنے کے بعد کام آیا جب انیس سو سترہ میں وہ نیل کسانوں کے اتیاچار کو دیکھنے چمپارن پہنچے وہاں انگریزوں کی اتیاچار نے انہیں اتنا وچھلت کیا کہ وہ اپنے کو روک نہیں پائے اور انگریزی اتیاچار کے خلاف آندولن چھیڑ دیا اس کے چلتے ان پر راجدروہ کا ماملہ چلا انہیں مافی مانگنے کے لیے انگریز جج نے کہا لیکن گاندھی نے مافی کی بجائے سزا سویکار کی گاندھی کی لوگ پریتہ کا عالم یہ تھا کہ جج کو انہیں ریہا کرنا پڑا اس کے بعد ہی انہیں مہاتمہ کے طور پر جانا گیا جمپارن میں انہوں نے غریب کسانوں کی بھلائی کے لیے کام تو کیا ان کی دشا سدھارنے کے لیے ابھیان بھی چلایا ان کی سوچتہ پر بھی دھیان دیا گاندھی جی کے لیے آزادی سے زیادہ ضروری سوچتہ تھی انیس سو تین میں کولکتہ کے کانگریس ادیویشن کے دوران ہی ان کا دھیان دیش کی گندگی کی طرف گیا گاندھی جی نے خود کہا ہے میں کسی کو بھی اپنے گندے پاؤں کے ساتھ میرے مند سے نہیں گزرنے دوں گا بھارت لوٹنے کے بعد گاندھی جی نے اپنے گرو گوپال کرشن گوکھلے کے کہنے کے بعد دیش ویاپی ریل یاترائیں کی تھی اسی دوران انہیں غریبی سے سیدھا سابقہ پڑا دیش کا مانس سمجھنے میں بھی یہ یاترائیں مددگار بنیں انہیں محسوس ہوا کہ جب تک غریبی دور نہیں ہوگی ہر ہاتھ کو کام نہیں ملے گا تب تک دیش میں بدلاؤں نہیں ہو سکتا اس کے لیے انہوں نے خادی کی کلپنا کی اور چرکھے کو سوادیشی آندولن کا پرتیق بنا دیا ہندوستان نے مان لیا کہ چرکھا ہے وہ تو اہنسہ کا پرتیق ہے اس کے نشانی ہے آج وہ نشانی تو گم ہو گئی اگر وہ نشانی رہتی تو آج ہمارے سامنے جو چیز بن رہی ہے وہ تو نہیں بننے والی تھی دیکھتے ہی دیکھتے گاندھی کی شخصیت ایسی چمبک میں بدل گئی جس کے پیچھے کیا عام کیا خاص سب کھچتے چلے آئے یہ دیکھ مہان ویگیانک آئنسٹائن نے کہا تھا آنے والی پیڑھیوں کو آشری ہوگا کہ ہار مانس کا ایک ایسا پتلا بھی تھا دراصل گاندھی جی نے ستی اہنسہ اور اپر اگرہ کو اپنی زندگی میں ایسے آت پسات کیا کہ ان کا چیون کھلی کتاب بن گیا انہوں نے خود کہا ہے بھوش اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں اسی دم پر انہوں نے بھاوی بھارت کے سوراج کا سپنا دیکھا ہم تو دنیا میں کسی کو دشمن بنانا نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کے دشمن بنانا نہیں چاہتے ہیں سوادہینتا کو لے کر گاندھی جی کی یہ دھانا آج بھی پراسنگیک ہے وہ کہتے ہیں جب سے کوئی مہلا رات میں سڑکوں پر سوطنتر روپ سے چلنے لگے گی اسی دن سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے سوطنترتہ حاصل کر لی ہے گاندھی جی کا ماننا تھا کہ بینا گاؤں کے وکاس کے بھارت میں بدلاؤں نہیں لائے جا سکتا وہ کہتے ہیں بھارت کی پہچان سدھیوں سے کرشے پردھان دیش کی رہی ہے چمپارن میں کسانوں کی دردشا کو لے کر ان کے من میں جو پیڑا ہوئی وہ تہا زندگی رہی اسی لئے کسانوں کی حالت کو سدھارنے کو لے کر ان کا اپنا وشیش نظریہ تھا کسانوں کو پورا ڈام نہ ملے یا تو بہت کم ڈام ملے تو ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تو کسانوں کو زیادہ ڈام دیں وہ تو میں سمجھ سکنگا اور وہ کسانوں کو زیادہ ڈام دیتے ہیں اس سے کوئی ڈام بڑھتا ہے وہ تو دوسری بات ہو گئی تو یہ تو پیشش سودکولی کی بات ہوئی سچا حساب کرنے کی بات ہوئی تو حساب سچا کریں اور حساب بتا دیں کہ دیکھو اتنا تو کسانوں کو ملا ہے اور اس میں کوئی دوسرا کھا نہیں سکتا ہے سیدھا کسانوں کی جید میں چلا جاتا ہے آزاد بھارت کے لیے گاندھی نے جو سپنا دیکھا تھا اس میں ادیوگ پتیوں کا بھی اپنا اسطحان تھا گاندھی جی ادیوگ پتیوں سے بھی خاص امید رکھتے تھے میں یہ کہوں گا جتنی بھیٹری ہونا سے ان کا سب کا یہ پرمدھرم ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں مل کر ایسا کریں کہ جس سے سارا ہندوستان دیکھیں کہ نہیں وہ تو آج ہم کو آشادی مل گئی ہے تو آشادی میں تو ہم شد کوڑی ہی کمائیں گے اور آشادی میں ہم لوگوں کو دگا نہیں دیں گے بریٹش سامرہ جواد کے خلاف گاندھی ایسی آواز رہے جس کی ایک اپیل ہر بھارتی کے دل میں اتر جاتی تھی لیکن ریڈیو سے اپناپا بنانے میں انہیں جھجھگ رہی لیکن مٹوارے کی آگ سے جھلس کر بھارتی دھرتی پر چھاؤں تلاش رہے شرنارتیوں سے انہیں ریڈیو ہی بڑا سہارا نظر آیا اس سلسلے میں انہوں نے 12 نومبر 1947 کو آکاشوانی سے یہ سندیش دیا تھا جس جگہ پہ ہندوستانی لوگ پڑے ہیں وہاں سب انٹیجام کر لیا کہ وہ میری آواز پہنچ جائے یہ تو ایک خوبی ہے اسوال کی یہ گہن گٹی پڑی ہے تو اس طرح سے ایسا آواز ہو سب جگہ پہنچ جائے یہ کچھ ہوتی بات نہیں ہے تو وہ سب میں نے دیکھ دیا اور کہا کہ یہاں سے بولو تب تو یہاں سے جو بولتا ہوں اس آواز کی شکتی ہے اس سے آدھی اور بڑھ جاتی تو میں نے کہا کہ بڑھے وہ ہی اچھا ہے تو چلا میں چلا جاؤں گا تو چلا گیا تو وہاں بھی ان لوگوں کو میں نے دیوارسل لپورسل بھی منانے کا کہا ہے تو جو میں نے آپ کو یہاں کہا ہے وہ بھی ان کو سنائے گاندھی کے سندیشوں کی اس طاقت کو سردار پٹیل نے بھی سوکار کیا انیس سو اٹھائیس کے بارڈولی ستیاغرہ کے دوران پٹیل نے کہا تھا مجھے بشوا سے کہ اس راستے پر جو ہمیں گاندھی جی نے بتایا ہے اسی پر چلیں گے تو ہماری جگہ دنیا میں اونچی ہوگی میں آج تو یہ آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں کہ جو پرانا ہندوستان جس کے لئے کبھی کبھی ہمیں سرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ اتنے صدیوں تک ہم دلام رہے لیکن آج جو ہم آزاد ہوئے ہیں وہ آزاد ہندوستان کے سکوٹ روکا ہی ترتب یہ ہے کہ اس کو پھر گلام بننے نہ دے گاندھی جی کی ونمرتہ کی طاقت کو پوری دنیا نے دیکھا گاندھی جی کی اس طاقت کو پرادھارمنتری موڈی گہرائی سے سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مہاتما گاندھی ہی ایسے وقتی تھے جو سب ہی کو مت بھیدوں سے اوپر اٹھ کر اپنیویش واج سے لڑنے کے لئے ایک ساتھ لے کر آئے اور ویشوک منچ پر بھارت کے قد کو بڑھایا پرادھارمنتری کی نظر میں گاندھی دیش کے رتن ہیں دو اکتوبر ہم سب کے لئے پویتر اور پریرک دیوست ہوتا ہے یہ دن ماں بھارتی کے دو سپوتوں مہاتما گاندھی اور لال بہدرساستی کو یاد کرنے کا دین ہے پجبابو کے وشار اور آدرس آج پہلے سے کہیں جاتا پاسنگی ہے مہاتما گاندھی کا جو آرثک چندن تھا اگر اس پینیٹ کو پکڑا گیا ہوتا سمجھا گیا ہوتا اس راستے پر چلا گیا ہوتا تو آج آتما نربھر بھارت ابھیان کی زورت ہی نہیں پڑھتی اتحاسکاروں کا ماننا ہے طاقت کے دم پر بھارت کو آزاد نہیں کرائے جا سکتا تھا وہ ستھ، اہنسا اور اسہیوگ کے اوزار ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو ہند کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا گاندھی جی کہا کرتے تھے یہ ہتھیار ان کے کھوجے نہیں ہیں بھارتی پرمپرہ میں پہلے سے ہی یہ موجود ہیں بس میں انہیں صرف یاد دلا رہا ہوں زندگی کی ہر سمسیا کا سمادھان گاندھی کے وچار ہے دنیا میں جب تک اسمانتہ رہے گی غریبی رہے گی طاقتور کمزور پر اتیачار کرتا رہے گا گاندھی کے وچار راسنگک بنے رہیں گے